السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ گھٹنا کھلنے سے کیا وضوح ٹوٹ جاتا یا نہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ بھائی اگر ہم کپڑا چینج کریں کپڑا بدلیں تو کیا کپڑا بدلنے کی وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یا پھر باقی رہتا ہے اس طرح کے سوالات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے کی حقیقت جانتے ہیں پہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ گھٹنا کھلنے سے ہے اگر گھٹنا کسی کا دیکھ جائے اور وضوح کی حالت میں ہے تو اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا مطلب یہ ہے کہ وضوح پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا گھٹنا کھلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی کپڑا بدل رہا ہے اور وضوح کی حالت میں ہے تو کپڑا بدلنے کی وجہ سے وضوح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ارے بھائی وضوح ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے اگر آپ کا ہوا خارج ہو گیا ہے آپ پشاب کرتے ہیں پخانہ کرتے ہیں آپ کے جسم سے خون نکل گیا اور وہ اس مقدار میں تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا پیب نکل گیا یا آپ نین میں سو گئے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے وضوح ٹوٹتا ہے گھٹنا دیکھ جانے سے یا کپڑا بدلنے سے ان چیزوں سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں آپ کہ مرد کو سطر جو اسلام نے بتایا ہے اس کو چھپانا یہ فرض ہے اور مرد جو حد بیان کی گئی ہے جس کو چھپانا ہے اس کی حد یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کو چھپانا ضروری اور فرض ہے تو اگر آپ کا سطر کوئی دیکھتا ہے تو بہرحال آپ کو گناہ ملے گا آپ سے اگر ایسا کام ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے وضوح پر کوئی فرق کوئی اثر نہیں پڑے گا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ